بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد اسرار ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر مسواق چیب میں ہو تو ایکسیڈنٹ ہونے پر ہڈی نہیں ٹوٹتی کیا یہ بات درست ہے رہنمائی فرما دیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مسواق کی فضیلت اپنی جگہ ہے مسواق کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فوائد گنوائے ہیں لیکن یہ جو مشہور بات ہے کہ مسواق اگر جیب کے اندر ہو تو ایکسیڈنٹ ہونے پر ہڈی بھی نہیں ٹوٹتی یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے یہ اپنی گھڑی ہوئی بات ہے اس کا شریعت سے اور حقیقت سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کیونکہ اگر کسی کے چوٹ لگ رہی ہے تو اس میں پاؤں کا ٹوٹنا یا ہڈی کا ٹوٹنا اس میں مسواق کا کوئی دخل نہیں ہے یہ حدیث کے اندر کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ مسواق اگر جیب میں ہو تو انسان کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی یہ لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی بات ہے اپنی بنائی ہوئی بات ہے قرآن و حدیث میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس لئے یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں یہ اغلاط العوام میں سے ہیں ان سب چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دین کے اندر کوئی ایسی نئی بات کا ایجاد کرنا جو دین کے اندر نہ ہو دین میں نہ ہو وہ چیز بیدات ہوتی ہے اس لئے کوئی بھی چیز ہم بیان کرے یا بتلائے تو اگر حدیث کے اندر موجود نہ ہو اپنی طرف سے کوئی بات ہم گھڑ کر کے نہ کہیں بلی سخت وعیدہ اس سلسلے میں آئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اسے لوگ جو اغلاط العوام کی باتیں ہوتی ہیں اس کو اللہ کے نبی کی طرف منصوب کر دیتے ہیں آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر میرے خلاف کوئی جھوٹی بات گھڑے جان بوچ کر کے یعنی کوئی بات مجھ سے مشہور نہیں ہے کوئی بات میرے بیان نہیں کی لیکن اللہ کے نبی کی طرف اس کو نسبت کر کے کوئی انسان بیان کر رہا ہے آپ فرما رہے ہیں اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے تو یہ بڑی سخت وعید ہے ہم کو ایسی باتوں سے بچنا چاہیے جن کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہ ہو فقط واللہ عالم